اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے رانا ساجد اور میں ہوں شانزے آج ہم بات کریں گے اس پروگرام میں وومن ورلڈ کپ کے حوالے سے تو خواتین کا آدمی میلا کرکٹ کا سرچ چکے ہیں جس طرح ہم بات کر رہے ہیں دنیا کرکٹ کی آٹھ بڑی ٹیم اس میلے کا حصہ ہے شانزے آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی ٹیم بھی نیوزیلینڈ میں موجود ہے اور ورلڈ کپ کے لیے پہلے اپنے دو بامر میچ کے لیے دونوں میں پاکستان نے فتح حاصل کی تو کتنا خوششائد ہے کہ پاکستان اپنا میچ روایتی حریف انڈیا کے خلاف پہلا کھیلے گا سنڈے کو تو اس سے پہلے دو میچز جیتنا تو کتنا کونفیڈنس بہال ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے ووم اپ میچز مطلب پاکستان کی ٹیم نے فتح حاصل کیا تو آگے بھی ہم پور امید ہیں لیکن انڈیا کی ٹیم کے بات کیجئے وہ تف ہے کافی تف اور سٹرانگ نصر آتی ہے تو پاکستان کے ٹھوڑی مسکل ہو سکتے لیکن جیسا ہمومنٹم پکڑا ہے کہ دو ووم اپ میچز بنید کیا آگے بھی امید ہے کہ وہ اپنے چاہی تف طائم دے سکے ٹیم پاکستان کا ورلڈ کےپ کا اگر تریک ریکارڈ دکھا دیں تو پاکستان کو کچھ اتنا اچھا ریکارڈ نہیں ہے جس رانکے ومنز کی تیم ہے خاص طور پر کنڈیشن سی بات لازمی کریں گے کہ پاکستان کی کنڈیشن بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور نیو زیرینڈ کی کنڈیشن بلکل ڈیفرنٹ ہے تو کیا لگتا ہے ہماری جو ٹیم ہے ہماری جو سٹینھ ہے بیٹنگ کی بات کر لیں بولنگ کی بات کر لیں وہاں پر نیو زیرینڈ کی جو کنڈیشن ہوتی ہے آپ کو بہت بہت تیز ہوتی ہے فاسٹ ہوتی ہے پچھے زور کی بہت ایڈوان سی وکٹ ہوتی ہیں ہمارے سپاڈ ہیں وہ سامنا کر پائے گا ہاں بالکل ان کی بھی کوشش ہے اور پاکستان کی طرف سے بھی اچھی حاصل ٹیم بنا کر بیچے گی ایک سٹیول ٹیم ہے تو ہم بالکل امید ہے کہ وہ اچھا پرفارم کریں گے اور بولرز کی بات کی جگہ بولنگ سائٹ پاکستان کی کہیں اچھی دکھائی دیتی ہے اگر بیٹنگ پر آئیں تو پاکستان کے پاس بھی پاور ہیٹرز ہیں کہ جو اچھا ابھی تک وم اپ میچے سے بھی اچھا پرفارم کرتے ہوئے نصر آئے ہیں کپتان کی بات کر لیتے ہیں بسمہ مروف ایک لمبی افرسے کے بعد ٹیم کو جوائن کیا ہے اور آتے ہیں ان کو ایک دفعہ پیر سے سکپر بنائے گیا ہے اور خاصی پر امید تھی بعد بھی ہوئی تھی ہماری عجب ورڈ کپ جانے سے کابل انہوں نے کہا تھا کہ کوشش کریں گے محنت کریں گے تو کپتان بسمہ مروف کو کس اینگل سے کس نظری سے دیکھے ہیں کہ دوبارہ سمیوں اسی کرا مومنتم میں دکھائی جائیں گی ہے تھوڑا سا اپنڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ آ سکتے ہیں آ سکتے ہیں بلکل کیونکہ اب دو سال بار ٹیم کو چوائن کریں تو کئی نہ کئی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں لیکن اگر اوورال ٹیم کی بات کیجائے تو وہ تو کافی بلکل اپنی مومنتم میں اور ایک اچھی حاصل نظر آلے گے کہ کوئی نہ کہیں اچھا پرفارم کریں گے لیکن اگر کپتان کی بات کیجئے تو کپتان کو اس طرح کام بیک بھی کر کر آئیں لیکن ان کے لئے مشکل ہو سکتی ہے کہ آفٹر ٹو یرز آپ آ رہے ہیں ٹیم میں اور مشکل ہو سکتے ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں لیکن اسے کے بل جسرہ جویریہ کھا نے پاکسان ومنٹ کی ٹیم کو لے کر چلی کی لیڈ کیا تھا اور ہمیں ویسٹن ڈیس کی ٹیم پاکسان آئی تھی اس دوران بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا کچھ اگریسیف تھی جویریہ لیکن دوبارہ سے چیسرا ہوئی کہ اب اس میں مروف کو کپتان ہی دے گئی ہے تو کچھ ڈیفرنس نہیں تھا کہ جویریہ کو اگر ہم کنٹینیو کرواتے ایک ظاہر ورہ ٹیم کو لے کر چل رہی تھی تو ہمیں کچھ پلاس پوائنٹ اس میں نظر آتے پاکستان کرکٹ ٹیم کی بارڈ کی طرف سے یہ پوائنٹ بڑا ہے ایک پوائنٹ کے ایکسپیرینس اس طرح کے میکسز میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جب بڑی ٹورنمنٹ بڑی لیگ کے لیے جا رہا ہے تو ہمیں وہ کھلاڑی نظر آتے ہیں کہ ہمیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے کسی بھی ٹیم کے لیے بڑا سکور کیا ہوتا ہے یا بڑی خدمات دیا ہوتا ہے تو ڈیفنٹی ایویس با مروف کا بھی سٹر پیسے لیے دہار ہے پیچھے بھی نے کمبیک کیا ہوگا کہ کپتان بنانے کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں شانزے آج جو میچ ہوا نیوزیلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درین پہلا میچ تھا اور بہت انٹسٹنگ اور کانڈے در میچ ہوا دوستو انسٹ رن 259 رن سکور کیا ویسٹ انڈیز کی ٹیم نہیں اور نیوزیلینڈ جو چیز کر رہا تھا تین کھلاڑی کوٹ ہو گئے کتنا سمجھلے کے ویسٹ انڈیز نے خاصتا تف تائم دیا اور ایک بڑا انٹرسٹنگ کارڈے دار مقابلہ تھا کتنا انٹرسٹنگ کیا اور کتنا انٹرسٹنگ کیا اور کتنا انٹرسٹنگ کیا اور کتنا انٹرسٹنگ کیا اور بہت انٹرسٹنگ میچے اگر بات کیجے کہ نیوزیلینڈ اپنے ہومگراؤنڈ پہ لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس چیز سے مطلب ایک پوائنٹ پیچھے آ رہے ہیں کہ ان کو شاید وہ پیچھے سے بھی کافی آویر ہیں لیکن پھر بھی اگر بات کیجے کہ بوم آپ میچ میں پاکستان سن کو شکرز کا سامنا کرنا پڑا اگر ویسٹ انڈیز کی بات کیجے کہ اگر اس کمپیر ٹو نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ کی ٹیم زیادہ سٹرونگ ہے لیکن ورلڈ کپ میں اس طرح سن کی پرفارمنس نسلنگ نہیں آرہی اپنے ہوم گراؤن پر کھیلتے ہوئے بھی اور سب جانتے ہوئے بھی لیکن وہ کہیں نہ کہیں لوس ہو رہے ان کو اچھا ویسٹ انڈیز خاص طور پر دیکھتے ہیں ان کی منز ٹیم کے والے سے بات کرے پاور ہیٹر میں دکھائی دیتے ہیں وہ ان کی ٹی ٹوین ٹی خاص طور پر یا مطلب پاور ہیٹنگ کے والے سے خاص طرح فیمس ہوتے ہیں ویسٹ انڈیز والے ومنز کے پیم کام میں اس سے دیکھائی دیتے ہیں ویسٹ ویسٹ کم guideline کم سکر نیو ویسٹ ترrahamанные طور پر ہیٹر میں که سیکھو ت magari دیتے ہیں سیکھو اس سے witness یا انڈیز یا مسئلی تر spear اور بہت اپنے میرے جانسی بraction ان کے damit کچھوڑ میرے سترینے میں بڑے نیو سٹکریں ساری اچھی ٹیمز ہیں انڈیا جو ایک بوسٹ ٹیم نے اثر آتی ہے تو بالکل وہاں پہ وہ اپنا کوشش کریں کہ اپنے اچھا اپنے آپ کو منوائیں یہ مجھے چلیں گے لنبے عرصے تک اور ہم بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے پاکستان کا مجھے سنڈے کو اسی سنڈے کو ہونے جا رہا ہے اور خاصی ظاہر ہے روایتی حریف جب سے بھی سامنے آتے ہیں وہ ہاکی کا میس یو پاکستان منس کا میس یو پاکستان کا انڈیا کے خلاف یہ کوئی بھی ٹیم کا میس ہوں وہ منس کا میس ہوگا تو ڈیفنیٹی ایک ہائپ دنوں اور کنٹریز میں کرکٹ ہوتی ہے اور کرکٹ کے ہلکوں میں خاص طور پر یہ بات خاصی ڈسکس بھی ہوتی ہے تو اگر کمپیر کیا جائے انڈیا اور پاکستان کی ٹیمز کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ پرسچر بھی ہوتا ہے جس طرح ہم نے دیکھا تھا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کا اور انڈیا کا پہلا محص تھا اور پاکستان نے جس طرح ان کو ہرایا دس وکٹ سے ہرایا میں اس کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد پاکستان کی ٹیم میں بریک نہیں لگائی اور ثروہ اور سنبھلے کے بعد قوارٹر فینل تک مہنچ ہی ہے تو آپ کیا لگتا اگر پاکستان کی ومنز ٹیم جو ہے وہ انڈیا کو قابو کر لیتی ہے پھر اس کے لئے آسان ہو جائے گا آگے ہاں بلکل آسان ہو جائے گا کہ وہ اتنے بھرے ٹیم اور جس کا ہمیشہ سے آپ کو ایک انٹرسٹ رہتا ہے کہ یار یہ مطلب اس دونر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو محصص ہوں گے تو بلکل دونر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس کے بات کی جائے کہ تاب بہت لوگوں نے کہا کہ بلکل انڈیا کی ٹیم ایک تگریہ ٹیم نظر آجی اور پاکستان کی ٹیم اس کے کمپیر کیا جائے تو بلکل بھی اتنی حاصل ٹیم لیکن جس طرح پاکستان نے فتح حاصل کی امید ہے کہ لڑکیاں بھی ویسا ہی پرفارم کر کے پاکستان کے لئے جیتلا سکتی ہیں اور آگے ویسا ہی پرفارم کریں گے انشاءاللہ یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ اگر انڈیا ایک خلاف پاکستان کی ومنس بھی جس طرح پرفارم کرتی ہیں تو ڈیفنیٹی ایک بڑا ایڈوانٹیج ہوگا کہ باقی کی ٹورنامنٹ کے لئے ان کا ایک اچھا مومینٹم بیلڈ ہو جائے گا اور آسانی آسان ہو جائیں گی اور سنڈے کو یہ میچ ہو رہا ہے کافی امیدیں بھی ہیں کافی توقعات بھی ہیں اور دونوں ٹیمز کی حوالے سے کہا جب پاکستان کی کیمپ میں خاص طور پر تیار ہیں جس طرح ہی جا رہی ہیں وہ سوالے سے بھی آپ کو کہا کریں گا اور جب تکی میلس ہوگا اس کے بعد میلس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کون سیٹوین کیسے کیلئے شان جائیں آپ ہمارے ساتھ موجود تھے تینکیو سو مچ اور ومنس کی وائلڈ کیپ کے حوالے سے ناظرین آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں یہاں سے اس پروگرام سے ہمیں اجازت دیتی ہے اپنا موسا فیار رکھے گا اللہ آپس